ایب نے بھی ابھی نو اپریل کو آپ کو طلب کیا ہے تو جو آپ اگر اتنے بہادر ہیں تو آ کے پیش ہوں اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی میری ایلیا پیش نہیں ہوں گی وہ گھلیلو خاتون ہیں پورے پاکستان کی سیاست وہ کنٹرول کرتی رہی ہیں بزدار کو وزیراعلا انہوں نے لگوایا پوسٹنگ ٹرانسفرز میں ان کا حصہ تھا ہر سرکاری امور میں آپ ان سے مشورہ کرتے رہے ہیں تو اب یہ گھلیلو خاتون کا ٹیگ کیا ہوتا باقی خواتین پہ آپ بات کریں اللہ معاف کرے کہ جب رنگ روڈ کا واقعہ پیش آیا یا جہاں کہیں کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی کا واقعہ پیش آتا تھا تو آپ کہتے تھے گھر سے کیوں نکلی کپڑے کیا پینے ہوئے تھے آپ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں اور جب اپنی باری آتی ہے اور اعتصاب کی باری آتی ہے جواب دینے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں گھلیلو خاتون ہے بھئی گھلیلو خاتون تھی تو توشہ خانہ کے تحائف کی اوپر اس طرح سامپ کی طرح کیوں بیٹھی تھی کیا انہوں نے ملازمین کو نہیں ڈانٹا کہ یہ توشہ خانہ کے تحائف کی تصویریں کیوں کھینچیں ہیں یعنی توشہ خانہ کے تحائف سے اتنا لگاؤ کہ ان کی تصویر کھینچنا بھی ممنوع ہے اور جو ایویلیویٹر بھی آتا تھا کسٹمز کا ہو چاہے پرائیویٹ کمپنی کا ہو اس کی قیمت کی تخمینہ لگانے وہ بھی اپنی نگرانی میں کرواتی تھی تو یہ کام نہ کریں آپ نے توشہ خانہ کے تحائف بیچیں ان کی کم قیمت لگوائی ہے مہنگے داموں بیچ کے وہ پیسہ آپ نے ہڑپ کر لیا ہے آپ کے پاس وہ اکاؤنٹ نہیں شو کرنے کے لیے کہ جو توشہ خانہ کے تحائف بیچے تھے وہ پیسہ کہاں گیا تو جواب تو دینا ہوگا نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی نہ پوچھے اور آپ ہمیشہ سٹے آرڈر اور زمانتوں کی پیچھے چھپتے رہے نیب میں آئیں جواب دیں آ کے اپنے مخالفین پہ تو جب کچھ نہیں ملتا تھا تو ان کی گاڑیوں میں ہیروین ڈال دیتے تھے جانگیر ترین کی بچیوں پہ کس نے پرچے کرائے تھے علیم خان کی اہلیہ پہ کس نے پرچے کرائے تھے شہباز شریف صاحب کی بیٹی جویریہ صاحبہ پہ کس نے پرچے کرائے تھے شہباز شریف صاحب کی بیٹی کے گھر کا گہراؤ کس نے کیا تھا آج وہ یہاں نہیں ہے بہت یاد آتا ہے مجھے مرزا شہداد اکبر صاحب کاش ہوتے ہیں یہاں پہ ان سے بھی کوئی باز پورس کرتے کوئی پوچھتے وہ آج کل کسی برول ملک کہیں پہ کسی محل میں مقیم ہے ان کو بھی چاہیے واپس آ جائے نا آپ ان کے ذریعے یہ سارے کام کرواتے تھے کیا جانگیترین کی بیٹیاں گھریلو خواتین نہیں تھیں کیا علیم خان کی اہلیاں گھریلو خاتون نہیں تھی کیا شہباز شریف صاحب کی بیٹی گھریلو خاتون نہیں تھی یہ کیا دسٹنکشن ہے کہ گھریلو خاتون اور ورکنگ ومن میں جو آپ نے دسٹنکشن ڈال دی ہے یہ کیوں ڈالیا آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کو آپ نے سزائے موت کی چکی میں رکھے رکھا تب تو آپ کو شرم نہ آئی ہمارے ہاں سیاست میں رواداری اور وضاداری ہوا کرتی تھی خواتین سے انتقام نہیں ریا جاتا تھا یہ روایت آپ نے ڈالی ہے خواتین سے انتقام والی ان پہ تو تھا کچھ نہیں آپ کی اہلیا نے تو اربوں روپے کے توفے بیچ کے کھا گئی ہیں وہ عمر فاروق کہتا ہے کہ گھڑی جو ہے اس نے خرید دی ہے اس نے نیب میں آکے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے علاوہ جو آپ نے جس شخص کو آپ نے کہا کہ در ایف سکس میں آپ نے گھڑی بیچی ہے وہ جو ایف سکس میں جس کی آپ نے رسید دکھائی کہ یہ چند کروڑ کی میں نے گھڑی ایف سکس کے اس وینڈر کو بیچی ہے جس کی گھڑیوں کی دکان ہیں وہ تو اس بات سے انکاری ہے اب یہ جھوٹی رسید بنانا بھی بہت بڑا جرم ہے کہ آپ نے جھوٹی رسید بنائی اور آپ نے کہا کہ جی یہ اس شخص کو ہم نے گھڑی بیچی تھی اب یہ معاملہ بڑا سیدھا ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کاروائی نہیں ہوتی آپ لوگ پریس کانفرنس سے پریس کانفرنس کرتے ہیں توشہ خانہ کا ٹرائل چل رہا ہے توشہ خانہ کی ایف آئی کی انکوائری چل رہی ہے توشہ خانہ کی نیپ کی انکوائری چل رہی ہے اب انفورچنیٹلی یہ دالتوں میں جاتے ہیں سٹی آرڈر لے آتے ہیں یہ دالتوں میں جاتے ہیں زمانتے لے آتے ہیں قانون کا سامنا کرے نہ عمران عیاضی صاحب دوسروں کو تو آپ روزانہ کی بنیادوں پر ٹرائل ان کا کرواتے تھے تو اب توشہ خانہ کا آکے ٹرائل کوٹ میں آکے جواب دیں فرد جرمائد ہوگی ہر حال میں ہوگی نیب میں جا کے جواب دیں کہ یہ تحائف آپ نے کس طرح بیچے ان کا پیسہ کہاں پہ گیا آپ سارا پیسہ ہڑپ کر گئے مشین لگائی ہوئی تھی پیسہ کمانے کی آپ نے بنی گالا کے اندر آج بھی فراغ ہوگی فرار ہے آپ کی وجہ سے فرار ہے آپ نے اپنے اتدار کو ختم ہوتے دیکھ کر اس کو باہر فرار کروایا وہ بھی مطلوب ہے ہمیں وہ آکے جواب دے وہ بتائے کہ اس نے جو پیسے کمائے ہیں وہ کہاں کیے اور ایک اور کھیل کھیلا جاتا تھا کہ فراغ ہوگی جب بیرون ملک جاتی تھی تو ایک پرائیوٹ جیٹ کا انتظام کیا جاتا تھا اور امیگریشن کی سٹیمپ ان کے پاسپورٹ پر نہیں لگائی جاتی تھی تاکہ ان آوٹ جو ہے وہ ایف آئی اے کے سسٹم میں نہ آئے اب یہ بھی ایک جرم ہے اور یہ بات ثابت ہے کہ پرائیوٹ جیٹ پر جو ان کی تصاویر آپ دیکھتے ہیں وہ پی اے اے کا جہاز تو نہیں ہے وہ کسی اور نہیں جی ائرلائن کا جہاز تو نہیں ہے وہ جہاز ایک پرائیوٹ جیٹ ہے لگجری جیٹ ہے عربوں کی مالیت کا ایک مجہاز ہے جس میں دس دس پندرہ پندرہ لاکھ کے بیگ رکھے جو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بیگ سامپ کی اور کروکوڈائل کی خالوں سے بھی بنتے ہیں دنیا میں جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں میں تو میڈل کلاس آدمی ہوں ان کو شوق ہوتا ہے کہ یہ بیگ جو ہے یہ سامپ کی یا کروکوڈائل کی خال سے بنے ہوئے بیگ وہ اٹھائیں پند بیس بیس لاکھ کے وہ بیگ ہیں تو آپ نے ایسے سامپ پالے تھے جو سامپ کی خال کے بیگ رکھتے تھے اپنے ساتھ اب وہ کہاں پہ ہیں کہاں ہیں فراغوگی واپس کیوں نہیں بلاتے کیونکہ وہ شریک جرم ہے وہ بنامی دار ہے جو عربوں روپیہ آپ نے اس ملک و قوم کا لوٹا اس میں اس کا حصہ تھا اور آپ نے اس کو فرار کروایا آج واپس نہیں بلارے آپ اس کے دفاع میں خود آئے عمران احمد نیازی صاحب آپ نے خود کہا کہ فراغوگی پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے اس کے پاس کچھ سرکاری عدہ نہیں ہے اس سے پوچھ گچ نہیں ہو سکتی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آپ تو پبلک آفیس ہولڈر ہیں نا آپ کی نکاح کی تصویر میں وہ گواہ کے طور پر کھڑی ہیں آپ کے گھر میں چوبیس گھنٹے کی ان کو رسائی حاصل تھی پوسٹنگ ٹرانسفر کرنے کے لیے افسران فراغوگی کو فون کرتے تھے ایسن جمیل گجر کو فون کرتے تھے اگر وہ آپ سے ان کا تعلق نہیں تھا تو دوہزار نو میں ان کے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے آپ نے ایمنیسٹی کیوں دی ان کو ایمنیسٹی سکیم بطور وزیرزم آپ نے منظوری دی اور ان کے کالے دھن کو سفید کیا اب اربو روپیہ جو فراغوگی کما رہی ہے اور کما چکی ہے اس کا حساب کون دے گا آج سے تین روز قبل فراغوگی کے ایک کیش بوئی کو گرفتار کیا گیا اسلامباد ائرپورٹ پر ان کا نام نو فلائلس میں موجود تھا اور کروڑے روپیہ فراغوگی کے اکاؤنٹ میں انہوں نے جمع کر آیا تھا اور وہ ایف آئے کو مطلوب تھے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور ان کو سوال نامہ دیا گیا ہے اور پوچھ کر جاری ہے اور ان سے تمام وہ تفصیلات لی جائیں گی کہ یہ ایک اشاریہ چھے عرب روپیہ کیش فراغوگی کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا تھا تو یہ امران عزیز حد کو جواب دینا ہوگا ہر حال میں دینا ہوگا اور اب کیونکہ آپ اپنی دونوں ٹانگوں پہ چل کے بغیر بساکھیوں کے ویسے تو آپ بساکھیوں کے بہت شوقین اور آدھی ہیں آپ کو بساکھیوں بہت اچھی لگتی ہیں اتدار میں آنا تو آپ بساکھیوں لے کے آتے ہیں آج کل بھی آپ نے کوشش کی ہے ادریہ کی طرف سے آپ کو بساکھیوں دی جائیں اور کوشش جاری ہے آپ کی ساکم نصار صاحب سے آپ نے ملاقات کر کے ان کا ترلہ کیا ہے کہ مجھے بچالو ججوں پہ دباؤ ڈالو اور میرے لئے کوئی رستہ نکالو اور ساکم نصار صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کھیل میں نہ ڈالیں میری آپ سے گزارش ہے آپ ریٹائر ہو چکے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں اس کام میں مت پڑھیں یہ سیاست سیاست دانوں کا کام ہے ان کو کرنے دیں مدبانہ گزارش ہے میں بہت پولائٹلی آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ نہ کریں تو یہ بساکھیوں کے تو آپ شوقین ہیں ہی ہیں مگر اس دن آپ جب عدالت گئے تو آپ اپنی دونوں پیروں پہ چل کے گئے بھار ڈال کے گئے بساکھیوں کے بغیر گئے تو جب آپ بساکھیوں کے بغیر عدالت جا سکتے ہیں تو پھر توشہ خانہ کے ٹرائل میں بھی جا سکتے ہیں آپ بساکھیوں کے بغیر چل سکتے ہیں تو آپ نیب میں بھی پیش ہو سکتے ہیں آپ بساکھیوں کے بغیر چل سکتے ہیں تو آپ ایف آئیے میں بھی پیش ہو سکتے ہیں تو یہ بساکھیوں آپ کو چھوڑنی ہوں گی آپ کی بری عادتیں ہیں یہ بری عادتیں آپ کو چھوڑنی ہوں گی اور بساکھیوں کے بغیر چلنا ہوگا اور مجھے بساکھیوں سے یاد آیا پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا کوئی بھی کیس وہ اجازل احسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے پاس نہ لگایا جائے اس کا اجازل احسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے پاس مسلم لیگ نون کا اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا کوئی کیس نہ لگایا جائے جس طرح قاضی فائزیسہ صاحب کے پاس عمران خان کا کوئی کیس نہیں لگتا اسی طرح ہمیں بھی یہ حاصل ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہمارے خلاف ایک ذہن رکھتے ہیں وہ جو نواز شریف صاحب کے ایک پنامہ کے جھوٹے کیس میں مانٹرنگ جج تھے اور جو بھی مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں تو یہ بالکل واضح ہمارا موقف ہے اور ہم چیف جسس پاکستان سے بھی صدا کرتے ہیں کہ کائنلی ہمارا کوئی کیس ان دو جج سائبان کے سامنے نہ لگایا جائے غلام محمود ڈوگر کے حوالے سے میں پہلے بات کر چکا کہ وہ کتنا کرپٹ آدمی ہے اور اس کے لئے عدالت لگی ہے اور عدالت اس کے تحفظ کے لئے آئی اور جو آڈیو لیکس کے بعد معاملات سامنے آ رہے ہیں حیران کن اور خوفناک ہیں یعنی کیا ان جج سائبان کا کیا قصور ہے جو ایمانداری سے فرش شناسی سے سارا دن اپنے امور سر انجام دیتے ہیں حق حلال کی روزی روٹی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں مگر ان کا کلم لرستہ نہیں ہے ان کے کلم سے ناانصافی نہیں ہوتی عدل و انصاف کا قتل نہیں ہوتا یہ ان پہ کیوں سوالیاں نشان لگا رہے ہیں اس طرح کے لوگ اب دیکھئے نکوی صاحب کے حوالے سے یہ معاملہ بالکل کلیر ہے لاہور کینٹ میں جو چار کنال کا پلوٹ دس کروڑ کا لیا گیا اور وہ ایک دن پہلے کسی اور صاحب نے خریدا اور ان کو بیچ دیا کم از کم چالے سے پچاس کروڑ مالیت کا وہ پلوٹ ہے یہ تو ممکن نہیں ہے نا آپ اپنے نام ریجسٹری کروائیں اور یہ پبلک ڈاکیمنٹ ہے ریجسٹری سامنے آگئی بھی ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو اپنی پوزیشن کا یہ فائدہ حاصل ہو کہ ایک پرائیم پراپٹی اونے پونے آپ کو دے دی جائے کیوں دے دی جائے اور اس کے علاوہ اگر یہ پراپٹی آپ نے خریدی ہے تو کیا یہ سہولت باقی لوگوں کو بھی میسر ہے کہ وہ دھائیک روڈ فی کنال لاہور کینٹ میں پراپٹی خرید سکیں مین کینٹ کے اندر یہ معاملہ دیکھئے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے اور خوشائن بات ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل نے اور تمام سبائی بار کاؤنسل نے سپریم جیدیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اگر یہ اتنے خوفناک انکشافات ہو رہے ہیں پراپٹیز کے بارے میں اساسوں کے بارے میں تو دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھا جرم کوئی نہیں تھا جب ان کی اہلیہ کو کٹیرے میں کھڑا کر کے سوال و جواب کیے جاتے تھے تو کیا نکلا اس میں سے ایک وہ شخص جس کا والد قائد عظم کے ساتھی تھے جدی پشتی پورے پاکستان کو فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے اب ان کے لئے جو میار سیٹ کیا گیا ہے اور جو ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے کیا ان جج شاہب سے نہیں ہوگی کہ آپ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں عالی ترین عدالت میں بیٹھے ہیں اور آپ پہ یہ دس کروڑ کے چار کنال کے پلوٹ کا الزام ہیں تو کیا آپ کو دستاویزات پیش کریں گے جب یہ کیس چلے گا کیا اپنے دفعہ میں بتائیں گے کہ یہ آنے پانے پلوٹ آپ کو کیوں دیا گیا اور وہ ایک دن پہلے کسی اور نے کیوں خریدا یہ بڑی تکلیف دے بات ہے کہ ایک مقدس ادارہ ہے قابل عزت لائکی تحسین ادارہ ہے اس کے اندر ایک ایسے صاحب بیٹھیں جن پہ پہلے بھی الزام لگا تھا کہ دو بالکل ایک جیسے کیسز کے اندر انہوں نے مختلف فیصلے کیے اور تب کہا گیا کہ فرق صرف اتنا تھا کہ ایک میں وکیل ان کا جاننے والا تھا وہ ریفرنس بھی دائر کیا گیا تھا مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا وہ جس طرح کلیر کروایا وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے تو خدارہ اس ادارے کی جو ایک عزت ہے اس کو پامال ہونے سے بچائیے اس کے تقدس کا خیال کیجئے اس کے تقدس کی حفاظت کیجئے کہ اس پہ داغ نہ لگ سکے یہ سفید رنگ کی امارت ہمارے لئے مقدم ہے ہمارے لئے محترم ہے مگر اگر ایسے لوگ اس میں بیٹھیں گے کہ جن کا ماضی جن کا کردار داغ دار ہوگا تو یہ داغ اس ادارے پہ لگے گا اس امارت پہ لگے گا ایسا نہ ہونے دیجئے خدارہ چیف جیسے صاحب یہ ایک ڈیسائسیب مومنٹ ہے اگر یہ ایسے الزامات پلوٹوں کے اور ارساسوں کے آنا شروع ہو گئے تو یہ عدل و انصاف سے لوگوں کا ایمان اٹھ جائے گا یقین اٹھ جائے گا تو اس لیے مسلم لیگ نون استدا کرتی ہے کہ ان دو جد صاحبان کے پاس کوئی ہمارا کیس نہ لگایا جائے ایک بینٹ آف مائنڈ ہے ایک نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے مخالف ایک ذہنیت رکھتے ہیں جو کہ قابل افسوس ہے ایک اور جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ عمران نیازی صاحب کے خلاف جو شباز شریف صاحب نے حتیق عزت کا دعویٰ کیا تھا اس میں عمران نیازی صاحب کا جو دفاع کا حق تھا اس کو ٹرائل کوٹ نے ختم کیا یہ ہائی کوٹ گئے ہائی کوٹ نے ٹرائل کوٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا یہ سپریم کوٹ گئے سپریم کوٹ نے بھی عمران نیازی صاحب کے دفاع کے جو حق ہے اس کو ختم رکھا ہے ٹرائل کوٹ کا فیصلہ اپ ہولڈ کیا ہے اور اس میں انہوں نے بقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ عمران نیازی صاحب تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں اس کیس کو تاخیر کا شکار کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں ہے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ عمران نیازی صاحب آپ ایک کوٹ کی حکم ادولی کریں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو رویہ ہے اور جو تاخیری حربیں یہ استعمال کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہیں تو یہ شباہ شریف صاحب پہ الزام لگاتے تھے کہ جعوید صادق سے اتنے پیسے لیے فلان کام کرنے کے لیے اتنے پیسے لیے تو جب حتے کے عزت کا دعویٰ کیا گیا ہے تو اس کا جواب دے نہ آکے کیوں نہیں دیتے کیونکہ پتہ ہے کہ غلط ہیں تو اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا اور ہمیں امید ہے کہ یہ حتے کے عزت کا جو ہی کیس ہے اس میں انشاءاللہ ہمیں خاطرخواہ کامیابی ملے گی اور یہ ایک جھوٹا آدمی ہے ایک منافق آدمی ہے جس نے ہمیشہ الزام تراشی کی سیاست کی ہے منفی سیاست کی ہے تو اب اس کو جواب دینا ہوگا کہ جو شباہ شریف صاحب پہ الزامات لگائے تھے اب دفاع کا حق ختم ہو چکا تو یہ اب یہ کیس آگے چلے گا انشاءاللہ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا پہلے بھی یوکے میں آپ جانتے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی شباہ شریف صاحب کو گرین چٹ دے چکی ہے وہ گرین چٹ جو ایم سی اے کی طرف سے دی گئی اس میں تمام تر الزامات کی بقاعدہ تحقیق کی گئی تھی اور کچھ نہیں نکلا تھا اب جو یہ الزامات لگائے گئے ہیں اس کیس میں بڑی پیش رفتا ہے کہ سپریم کورٹ تک ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو اپ ہول کیا گیا ہے اور عمران نیازی کا دفاع کا حق ختم کیا گیا ہے تو یہ اب انشاءاللہ میرٹ پہ کیس آگے چلے گا اور جو آج جیل سے بچوں تحریک کا آغاز ہو رہا ہے اس میں ابھی تک میں نے دو بچ کے چھبیس منٹ پہ بات شروع کی تھی دو بچ کے سنتالیس منٹ ہو گئے ہیں کوئی نہیں آیا بڑا انتظار کر رہے ہیں شامر محمد قریشی صاحب آجائیں بڑا انتظار کریں محمد قریشی صاحب آجائیں مگر روے بغیر آئیے گا یہ جیل بھرنا یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ رویں بھی اور جیل بھی بھریں آپ منت بھی کریں جیل بھی بھریں زمانت بھی لیں جیل بھی بھریں ترلے بھی کریں جیل بھی بھریں اور خان صاحب کے بارے میں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیخیں بھی مارتے ہیں روتے بھی ہیں جیل کا سن کے اور روز رات ایک شخص کوئی کال چلا دیتا ہے خان صاحب کی گرفتاری جب نہیں بھی ہونی ہوتی تو وہ خان صاحب بچوں اور عورتوں کا ایک وہاں پہ حسار بنا دیتے ہیں اور وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ گرفتاری سے بچا جائے تو بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی وہ دن تو آنا ہے کہ آپ نے حساب دینا ہے جو اور بھر روپے کے آپ نے غبن کی ہے چوریاں کی ڈکیتیاں کی اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا آج ہم بھوگت رہے ہیں وہ ملبہ اٹھایا ہے ہم نے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیل سے بچوں تحریک جو ہے یہ چل رہی ہے کیونکہ جیل سے بچنا ہی مقصود ہے اور کوئی نامی گرامی لیڈر جیل جانے کو تیار نہیں ہے ورنہ دیرہ غازی خان اور میاں والی کی جیلیں انتظار کر رہی ہیں عملہ تیار کھڑا ہے سیل صاف کرا دیے گئے ہیں مگر کوئی شخص بھی یہ حمد کرنے کو تیار نہیں کی واقعی کی رفتاری دے گی بہت شکریہ کہ حکومت کا تو کچھ بھی نہیں رہی گالیاں دینے کے علاوہ عمران خان گالیاں دے رہے ہیں آپ ان کو جواب دے رہے ہیں وزیر اطلاع تھوڑی در پر پہلے پریس کانفرنس کر کے گئی عوام کو ریلیف کا کوئی ذکر نہیں کر رہا کوئی پریس کانفرنس ہی نہیں ہو رہا آج ہے ایک انشاءاللہ جی آج وزیراعظم صاحب آج دیکھیں آج آج کبھی بہت اچھی بات کیا آپ نے دیکھیں عوام کو اچھی خبر تو ہم دیکھے گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں جب حکومت چھوڑی تھی آٹا بھی سستہ تھا پیٹرل بھی سستہ تھا بجلی بھی سستی تھی موٹر ویز بھی بن رہی تھی آپ کے سندھ اور پنجاب کی موٹر ویز کب بنی لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی اس ملک کے اندر تھی وہ کس نے ختم کی آکے یہ ہمارا ہی کام رہ گیا ہے کہ ہم اس ملک کو سوارے ہیں پھر چار سال بعد کوئی بدبخت آئے وہ اس ملک کو تباہ کر کے اپنے گھر چلا جائے